بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم شامی کباب بنائیں گے بہت ہی آسان سے اس کی ریسیپی ہے تو فٹا فٹ آپ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں بنانا تو یہ ہمارے پاس ناظرین گوشت ہے جسے ہم نے دھو کر ساف کر کے رکھ لیا ہے تو آپ مٹن یا بیف کچھ بھی جو بھی آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں اور بولن لیس ہونا چاہیے اور صاف ہونا چاہیے اور آپ جب لینے جائیں تو بولیے گا جو آپ جہاں سے لیں گے کہ آپ کو کواب وغیرہ کے لیے چاہیے تو وہ آپ کو اسی حساب سے دیں گے اب ہم اس میں سب سے پہلے ایک پریشر ککر میں ہم نے گوشت دھو کر ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم نے ڈال دی اس میں چنے کی ڈال تو ہم ایک کیجی کا بنانا رہے ہیں ناظرین لیکن آپ کو جو ہم نے آگے انگریڈینٹس لکھے ہیں وہ آپ نے ہاف کیجی کے حساب سے لکھا ہے تو آپ اگر آپ ایک کیجی بنا رہی ہیں تو آپ اس کو ڈبل کر دی اور اب زیادہ کا بنا رہی ہے تو پھر آپ اس سے ڈبل کر دیں تو اب ہم نے اس میں گرم مسالہ ایٹ کر دیا ہے موٹا گرم مسالہ ساتھ ہی ہم لے لیں گے اس میں حضب زائر کا نمک اور اب ہم نے ڈال دی اس میں پیسی ہوئی لال میرچ پیسی ہوئی لال میرچ اگر آپ نہ ڈالنے چاہیں تو ثابت لال مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم نے اس میں پیاز اور لہسن بھی ڈال دیا ہے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی تو تقریباً ہم نے اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیا آپ کو پانی کی کنسسٹنسی اس میں نظر آ رہی ہوگی اور اب ہم نے اسے ڈھک کر بیس منٹ کے لیے کک کرنا ہے تین ویسل کے بعد ہم نے ہلکی آنچ کر دی تھی تو پروپر آپ کے بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ جب پھول کے دیکھیں گے تو کچھ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا گوشت اور ڈال اچھی طریقے سے گل چکی ہے اور ہلکا سا اس میں تھوڑا سا پانی اب ہمیں اسے کھلے برتن میں رکھ لینا اور اسے تھنڈا ہونے کا تھوڑا سا انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم اسے اچھی طریقے سے پیس لیں گے تو یہ دیکھیں پیس کر کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا اور آپ اس سٹیج پر اسے تھوڑا سا چک سکتے ہیں اگر آپ کو نمک یا میرش کی تھوڑی کمی لگے تو آپ اس میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹا ہوا حردھنیا حری میرش اور ادھرک تو یہ ہمارا حردھنیا چلا گیا ہے اس میں اور ساتھ ہی ہم نے اس میں پیاس بھی ڈال لیا ہے تو یہ ہم نے باری چوپ کر لی تھی بلکل فائنلی تو وہ ہم نے ڈال دی ہے اور سب چیزیں ڈال کے ساتھ ہی ہم اس میں ملائیں گے انڈے تو ہم نے اس میں تقریباً دو ادد انڈے ملائے ہیں ایک کیجی اگر آپ لیں گے تو اس میں دو انڈے ملائیے اگر ہاف کیجی لیں گے تو اس میں ایک انڈہ ہی کافی ہوگا بس اب اچھے طریقے سے اسے مکس کر لیں گے کہ آپ کے ساری چیزیں بلکل فائنلی اس میں صحیح سے پروپرلی مکس ہو جائے اب ہم آپ کو ایک دیتے ہیں ٹیپ آپ کی کباب کبھی بھی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ کھل جاتے ہیں یا ٹوٹنے لگے ہیں تو اس میں آپ بیسن ملائیں تو ہم نے اس میں بیسن ملائیا ہے اور اب ہم اس میں بیسن آپ کو بہت سارا نہیں ملائنا تو آپ کو آگے آپ انگریڈینٹس چیک کر سکتے ہیں اس میں بیسن کی جو قوانٹیٹی ہے وہ لکھی ہوئی ہے اب آپ ہتھیلیوں کی مطلب سے ایسے پریس کرتے ہوئے شیپ دے دیں آپ کو کچھ ایسا چاہیے تو کباب کا ایسا شیپ آنا چاہیے کچھ اگر آپ زیادہ باریک کھاتے ہیں کباب تو پھر آپ باریک بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اور بڑے بھی تو یہ آپ کی چوائز پر ہے اب ہم نے ایک کڑھائی میں تیل گرم کرنے کے لیے تک دیا ہے تیل ہمارا کافی زیادہ گرم ہے اور ہم احتیاط سے اس میں ایک ایک کر کے کباب ڈال دیں گے اوورکراؤڈڈ آپ کی کڑھائی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو ہمیں اسے آپ چاہیں تو اسے شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو ہم فلالینے دی فرائی کر رہے ہیں تو کباب کا آپ بنا کر اسے فرائی کرنے سے پہلے آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ کے رمضان میں یہ کافی آسانی رہے گی تو اللی جی ناظرین جب ہمارے گولڈن اور ایسا کلر آ جائے گا کرسپی آپ کے ہو جائیں گے تو آپ کباب اپنے نکال کے سرپ کر سکتے ہیں گرم گرم تو ہے نا آسان سی اس کی ریسیپی امیر کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ کباب کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائی کیجئے شامی کباب کو آپ اور انشاءاللہ فر سے ملیں گے اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے اپنے فیڈبیک زیادہ بلکل مند بھولیے گا دیجئے اجازت انشاءاللہ فر سے ملتے ہیں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر این اللہ حافظ